اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُ فُقْرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے پچھلے درس میں میں نے اس آیت کے ترجمہ اس آیت کا ترجمہ تھوڑا غلط کر دیا تھا ترجمہ سمجھ دیجئے وَنْكِحُ الْأَيَّامَ ایامہ کہتے ہیں غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کو غیر شادی شدہ مرد یعنی وہ مرد جس کی نسبت کسی عورت کی طرف نہ ہو اور نکاح کے توسط سے اور وہ عورت کسی کی نسبت کسی مرد کی طرف نہ ہو نکاح کے توسط سے وَنْكِحُ الْأَيَّامِ کہ نکاح کرو غیر شادی شدہ مرد اور عورتوں کا منکم آپس میں یعنی تم میں جو غیر شادی شدہ مرد ہیں غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے نکاح کرو وَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ جو غیر شادی شدہ مرد ہیں ان کے نکاح کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ اور وَإِمَائِكُمْ اور تمہارے غلام اور تمہاری جو باندھیاں ہیں ان میں بھی جو نیک و کار ہیں ان کے بھی نکاح کرو اِنْ يَقُونُ فُقْرَاءَ اگر اس بات کا تمہیں ڈر ہے کہ وہ غریب ہیں تو يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فُصْلِ تو اب اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے اللہ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ تعالی بڑی وسط والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں شریعت نے بے نکاح رہنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے یعنی شریعت کے طرز سے پتا چل رہا ہے کہ کسی مرد اور عورت کا نکاح کے بغیر ہونا یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے بہت ہی برا عمل ہے جا رجا شریعت نے نکاح کی ترغیب دی ہے نکاح کی تعلیم دی ہے اور شریعت کا زور یہ ہے کہ کوئی بھی مرد چاہے وہ غلام کیوں نہیں ہے چاہے وہ باندھی کیوں نہیں ہے پہلے زمانے میں غلام باندھی ہوتے تھے یعنی انسان کا بالکل نجلہ ایک طبقہ ہوتا تھا جو بطور ملازم مزدور کسی کے ہاں رہتا تھا اس کی خرید و فروخت تک ہوتی تھی یعنی اس تک کے بارے میں کہا کہ نکاح کرو یہاں تو پڑے لکھے اور سمجھدار ترین لوگ بھی بغیر نکاح کے رہ رہے ہوتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ مغرب کی چھاپ ہمارے اوپر بڑی مضبوط ہے کہ مغرب نے ہمارے اوپر چھاپ لگائی ہے چنانچہ اس نے ہمارے تعلیم نظام کو چھین لیا جس میں کتاب النکاح سب سے اول ہوتی ہے امام شافی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دونوں کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ عبادات میں شامل ہے امام شافی کہتے ہیں نہیں نکاح معاملات میں شامل ہے امام ابو حنیفہ اس بارے میں فرماتے ہیں ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے دو عمل ایسے ہیں جس سے انسان کو ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے ایک عمل ہے ڈاڑی رکھنا اس کا ثواب ہر وقت ملتا رہتا ہے چاہے سویا ہے چاہے جاگہ ہوا ہے چاہے کچھ کر رہے ہیں اور ایک ہے نکاح کہ انسان سویا بھی ہوا ہے تو نکاح کی وجہ سے اس کو اس سنت کے پوری ہونے کا ثواب مل رہا ہے جاگہ بھی ہوا ہے تو بھی اس کے سنت ایک سنت یا اس کے ذمہ واجب تھا اس کو پوری کرنے کا ثواب اس کو مل رہا ہوتا ہے لہٰذا یہ عبادت ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے جتنی کتابیں عام طور پر حج کے ساتھ ہی کتاب النکاح کا ذکر کرتے ہیں کہ نکاح عبادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان نکاح نصف الایمان نکاح کرنے سے نصف ایمان کامل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ مغرب کی ہمارے پر محنت اتنی زیادہ ہوئی ہے اتنی زیادہ کوشش ہوئی ہے کہ انہوں نے بس یہ سب سے پہلے کر دیا کہ انسان کمانے والا ہو جائے جب کمانے والا ہوگا تو پھر اس کے رشتے بہت آئیں گے ایک آدمی ایک آدمی بیس بائیس سال کے عمر میں لاکھوں روپے کماتا ہے لڑیان اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوں گے اور ایک آدمی نہیں کماتا بلے سے اس کا تریکٹر اس سے کئی گناہ زیادہ اچھا ہے اس سے کوئی نکاح کو تیار نہیں ہوتا کہ ہم لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں بلکل مادیت ہمارے دن سموئی جا چکی ہے اور ہماری تربیت بھی اسی نہج سے ہوئی ہے کہ اگر کوئی اس طرح نہیں دیکھتا تو وہ ایک ناکام انسان تصور ہوتا ہے اور واقعاً ناکام ہی ہوتا ہے تو ہمارا معاشر اور ہمارا معاملہ ایسا چل رہا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے چنانچہ میرے استاد ہیں انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہا جی ہمارے خاندان میں کسی کا نگاہ ہوا شادی ہوئی میں نے اپنی محرم پپی تھی یا خالہ تھی میں نے پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے اس نے کہا جی لڑکے کی کاغذ کی فیکٹری ہے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے میں نے پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے تو اس کے بعد بڑی زبدست قسم کی گاڑیاں ہیں اس کی اپنی ہویوی ہے وہاں اس کی سمینے ہیں کہا پپی میں نے یہ پوچھا ہے کہ لڑکا کیسا ہے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے کہ جی بس جب اتنا کچھ ہے تو اچھا ہی ہوگا کیونکہ اتنا کچھ تو اچھا بندہ ہی کما سکتے گا اس میں اتنا کچھ تو ڈاکو بھی کماتے ہیں وڈیرے بھی کماتے ہیں لٹیرے بھی کماتے ہیں تو اس میں کیا ہے چنانچہ ایک سال کے بعد دلاف ہو گئی تو ہم لوگ یہ سٹیٹس سمجھتے ہیں کہ البتہ نکاح کے حوالے سے اور بھی شرائط ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ نکاح نکاح اپنے سٹیٹس کے حساب سے کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک بہت یہ میرے لڑکی ہے وہ کسی قریب پھٹو بھگیر سے شادی کر لے وہ رہ نہیں سکتی لیکن میں بنیادی طور پر بات ذکر کروں کہ ہمارے ہاں نکاح کی اہمیت کے اوپر بات نہیں کی جاتی اور شریعت نے نکاح کی اہمیت پر اتنا زور دیا ہے اتنا زور دیا ہے کہ اگر تمہیں ایک نکاح میں تسکین نہیں ہے تو دوسرا بھی کرو اگر دوسرے بھی تسکین کافی نہیں ہے تو تیسرا بھی کرو دیکھیں کہ زنا کتنا عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشر میں ہمارے ملک کے اندر ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں بقاعدہ زنا کے حوالے سے کراچی پورٹل بنے ہوئے ہیں لاہور پورٹل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے شہروں میں پورٹلز بنے ہوئے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ آپ زنا کے سارے اسباب موجود ہیں ہر و ہر انسان کے ہاتھ میں یعنی وہ تو اتنا عام ہو گیا اور نکاح اتنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشر میں پچاسیوں چیزیں تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ شریعت نے انسان کی شہوت کو بے لغام نہیں ہونے دیا جب شہوت بے لغام ہوتی ہے تو بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہماری کرپشن ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے اس کرپشن کے پیچھے نوے سے پچانوے فیصد شہوت ہے جی ہاں جہاں بھی پیسہ کم چلتے ہیں شہوت زیادہ چلتی ہے کسی بڑے آفیسر کسی بڑے ڈائریکٹر یا کسی بڑے سے بڑے آدمی پیسوں کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کی اپنی گندی ویڈیوز کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی شہوت گھر میں پوری ہوتی نہیں ہے چنانچہ وہ ادھر ادھر مو مارتا ہے شریعت نے شہوت کو کنٹرول کرنے میں سب سے زیادہ بہت زیادہ زور دیا بہت ہی زیادہ زور دیا چنانچہ یہاں تو میں بھی جو بھی ظاہر شادی شدہ ہوں شادی شدہ ہونا چاہیے جو خواتین جی مرد حضرات کے اختیار مرد نہیں عورتیں بھی اس کے اندر پوری پوری جتنے مرد شریک ہیں ایسے ہی عورتیں بھی شریک ہیں اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا یہ کام نہیں ہے عورتیں اس میں سربراہی نہیں کر رہی ہیں عورتیں بھی اس میں بڑا ہاتھ رکھتی ہیں لیکن عورت بیوہ ہو گئی ہے اس کے نکاح کے حوالے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں عورت کو طلاق ہو گئی ہے اس کے نکاح کے حوالے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں میں کئی یعنی بڑے بڑے حضرات آکے ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ یہ یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جب شہوتیں بے قابو ہوتی ہیں تو انسان کسی بھی عمر میں محفوظ نہیں رہتا بہت سے ایسے مسائلیں نفسیاتی مریض ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر باقاعدہ مہم چلا دینے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے نکاح کرنے کا فرمایا بہت سے ترغیبیں بھی دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے ہمارا معاشرہ وہ اپنی شہوتوں کے پیچھے اپنے معاملات کے پیچھے پیسے کمانے کے پیچھے لگا ہے یہ چیز بڑی اہم ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ تم میں سے جو بھی غیر شادی شداد ان کی شادی کرو اچھا صرف ان کی نہیں وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ تمہارے غلام اور باندھیوں میں بھی جو ایسے ہیں جو کہ نیک لوگ ہیں تو پھر ان کو ان کا بھی نگاہ کرو اگر تمہیں ڈر لگتا ہے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے یہ فقیر ہو جائیں گے کہ شایدی کے بعد خرچے زیادہ ہوتے ہیں چنانچہ روایتوں میں آتا ہے جو محض اپنے آپ کو عفت اور محفوظ رکھنے کے لئے گناہ سے محفوظ رکھنے کے لئے نگاہ درتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں وَاللَّهُ وَاسْعُ الْعَالِمِ اللہ بہت موسط والے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عرب معاشرے میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی خواتین کی تعداد کم تھی عرب معاشرے میں یہ تھا یہاں تو ایسا ہے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے ہمارے ملک اندر خواتین باون پچ پن پس فیصد ہے مرد جو ہے وہ اٹھالیس یا پہنڈاریس فیصد ہے تو وہاں پر تو خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت بہت کم تھی چنانچہ وَلِيَسْتَعْفِ فِي اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَح پھر وہاں کے محول میں بھی اللہ نے کہا دو دو تین تین کرو تو اور یہاں کا محول تو ایسے مختلف ہے تو لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مہر کے پیسے تک نہیں رہ سکتا اور جس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا کوئی خاتون نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے نہیں ملتا شکل و صورت کے اعتباسے بدصورت ہے یا دعلیم اعتباسے جاہل ہے وغیرہ وغیرہ تو اللہ نے اس کو سمجھا وَلْيَسْتَعْفِفْ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے عفت کو محفوظ رکھیں لا يجدونَ نِکَاحًا جن کو نکاح کے لئے کوئی ملتا نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو باعفت رکھیں عفت کے ساتھ رکھیں حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اطا فرما دیں وَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے تو چنانچہ جب تک نکاح کی سہولت مجسر نہیں ہوتی تو اس وقت تک اپنے آپ کو باعفت رکھیں پاکدامن رکھیں حضرت عبو حریرہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں یہ یہ مسائل ہیں آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنی طاقت کو ختم کرلوں میں اپنے آپ کو خسی کرلوں تو اپنے میں خبردار ہوں خبردار ایسا کبھی بھی نہیں کرنا سختی سے منع فرمایا اور تاقید سے منع فرمایا حدیث میں اور بھی قسم کے زجر آئے ہیں وہ موضوع اور ہے میں اس طرف نکل جاؤں گا تو اس پر زجر آیا کہ نہیں اپنے آپ کو تم نے معذور نہیں کرنا اپنے آپ کو نامرد نہیں کرنا لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے محفوظ رکھنے میں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانے کا ذکر ہے تو یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو اللہ تعالی ان کو غنی کر دے جب اللہ غنی کر دیں گے تو اب نکاح مہر بھی دے سکتے ہیں اور دیگر معاملات بھی کر سکتے ہیں آیت اگلہ اس میں ایک دوسری بات ہے انشاء اللہ اندار جکر کروں گا اللہ سمجد جمال کرنا اللہ حافظ